گروہ منٹری امیت شاہ نے پہلوانوں کے پردرشنگ کو لے کر بجرنگ پونیا سے فون کر بات کی ہے بجرنگ پونیا کے انٹرویو کے بعد یہ فون کیا گیا ہے کیل منٹری انراغ ٹاکور نے بھی پہلوانوں کو باقشید کے لیے نیوتہ بیجا ہے آس دو پہ دلی میں ملاقات ہو سکتی ہے بتایا جاتا ہے کہ پہلوان بھی سرکار کے ساتھ بیٹک کے لیے تیار ہو جائے ہیں حالانکہ کلاڈیوں کو کھانا ہے کہ ہم چھپ کر کوئی بیٹک نہیں کریں گے یہی بزہ رہی کی کیل منٹری انراغ ٹاکور نے ٹویٹ کر کلاڈیوں کو بات چیت کا نیوتہ دیا ہے اس کے بعد پہلوان کیل منٹری سے بات چیت کے لیے تیار ہو گئے ہیں ڈلی میں افسروں کے ٹرانسفر پوسٹنگ کو لے کر کے اندر سرکار کے ادیو دیش کے قلعہ سمدن جھٹانے میں لگے مکہ منٹری آرون کے جروال آز اتر پردیش کی رازدانی لکنو میں اسے پہلے ایرون کے جروال بنگال کے مکہ منٹری ممتہ بنات جی ان سی پی ادیوکش شرط پوار بیہار کے سی امنی تشکمار آر جیڈی نیتہ تیج سوی یادو اور شیو سہنا نیتہ اتگاو ٹاکری سمیت کئی نیتہ ان سے مل کر سمردن مانگ چکے ہیں ایرون کے جروال کے ساتھ آم آدمی پارٹی کا یہ ایک ڈیلگیشن بھی سپا پرموک سے ملاقات کے دوران موجود ہوگا اس دوران پنزاب کے مکہ منٹری بگوانت مان راجی سفہ سنساد سنجے سنگھ اور راگو چڑھا بھی ساتھ ہوگے مجھے پردیش میں ویدان سفہ چناؤں سے کشمہینے پہلے ہندو وادی سنگٹن بجرنگ سینہ کا منگلوار کا کانگریس میں بجرنگ سینہ نے آروپ لگایا کی بارٹی جنتہ پارٹی جنتہ کے جنہ دیش کو دوکہ دے کر راج کی سطح میں آئی ہے اور اپنے راستے سے بڑھا گئی ہے بجرنگ سینہ کے نیتہ پورو منتری دیپک جوشی کے قریبی ہے جوشی نے کانگریس میں شامل ہونے کے لیے بزاپت شوڑ دی یا ویلائی کانگریس کی مجھے پردیش اکائی میں اجکش کملنات کی موجودگی میں ہوا ویلائی کی گوشنا بھی اس کے راشتری اجکش راجنیش پاتیریا اور سمنوائیک رگنندن شرمانی کی جوشی بھی اس احسر پر اپستی تھی تے بجرنگ سینہ کے سدسیوں نے کملنات کو گدا واس مرتی چیخ بینٹ کیا اور جہ شری رام کے نعرے لگائے باتی کسان یونین کے نیتہ راکش ٹکوت نے منگلوار کو جور دے کر کہاں کی انہوں نے پہلوانوں سے اپنا سمندن واپس نہیں لیا ہے اور انہوں نے کیول پہلوانوں کے انوراد پر رجبوشن چیرنچنگ کے قلاب نو جون کو پردرشن کو ستیغت کر دیا ہے کہاں جا رہا ہے کی چکی کسان نیتہ نے کینڈری گروہ منٹری امیت شاہ کے ساتھ اپنی بیٹک کے بارے میں انہیں اندیرے میں رکھنے کے لیے پہلوانوں سے نقوش ہے اس لیے انہوں نے پہلوانوں سے اپنا سمردن واپس لینے کا فائس لا کیا ہے اولمپک پدک ویجیتہ بجرنگ پونیا اور ساکشی مالک نے اپنی مانگوں سے اوگت کرانے کے لیے شنوار راج شاہ سے ملاقات کی دی کسان نیتہ کی حالا کیس پشٹ کیا کی وہ ابھی بھی پہلوانوں کا سمردن کر رہے ہیں راکش ٹکوت نے پی ٹی آر کو بتایا دلی میں ہمارا نوج ان کا پردرشن فلحال تگت ہے ہم سرکاری عدکاریوں اور پردرشن کاری پہلوانوں کے بیچ بائٹک کے نتیجے کا انتظار کریں گے ہم پہلوانوں کے سمردن میں ہیں اور ان کا سمردن جاری رکھیں گے اتر پردیش میں جاتی جنگرنہ کے رست سمازوادی پارٹی سیاسی سفر پر اپنا زبانی حملہ تیز کر دی جا رہی ہے وہی دوسری اور پارٹی کے بودھ اور سیکٹر پرباریوں سے سیدھ سمپکے میں رہنے کا سنکلپ گیا ہے لیکن پور کھوری کی لوگ جگرن ابیان کے تحت سمازوادی پریشکشن شیوار میں پارٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے مشن دوہزار چوبیس کے لیے سپاہ نے پرتما پرتک اور پریشکشن کا سہارا لیا ہے لوگ جاگرن یاترہ کے ذریعے سپاہ سمازک نیائیں اور جاتی جنگرنہ کی آواز کو بلند کرے گی اس کا سندیش اکلشیادوں نے دیا ہے انہوں نے کہا ہم سمازوادی اور جیادہ تر لوگ جاتی جنگرنہ چھہتے ہیں سمازک نیائی اور راستہ جاتی جنگرنہ کے بینہ پورا نہیں ہوگا اس سے سماز اور لوگ تنتر مضبوط ہوگا ڈلی پلیس نے باتی کچھتی مہا سنگ کے نیورتمان اجکش پریش بوچن شرنشن کے کلافیوں نوت پیڈن کا آروفوں کو جانچ کے سلسلے میں ان کے صحیحوں گیوں اور اتر پردیش کے گونڈا میں ان کے آواز پر کام کرنے والے لوگوں کے بیان درج کیے گئے ہیں ادھکاریوں نے منگلوار کو یہ جانکاری دی ادھکاری نے بتایا کہ جس لڑکی کے بیان کے آدھا پس سم کے کلاف یون شرن سے بچوں کے سندرکشن عدی نیام کے تحت معاملہ درج کیا گیا تھا اس کا بیان دن پرکریہ سہتی کی درہ ایک سو چو سات کے تحت ایک بار پھر درج کیا گیا ہے ادھکاریوں نے بتایا کہ پلیس بیجی بی کے سنسات کے کلاف درج معاملے میں سمند میں ثبت ایک آتر کر رہی ہے اور اس کے انصار عدالت میں یہ ایک ریپورٹ پیش کرے گی اوڈیسر ٹرین ایکسیڈنٹ پانچ دن پہلے ہوا تھا لیکن اس کو لے کا سیاسی ویواد پہلے سے زیادہ تیج ہو گیا پلاسور میں بیانک ٹرین حیچے کے بعد اب اس معاملے پر سیاسی روٹی سنکن کار کام سوال اٹھائے جا رہے ہیں کی اس کے لیے جمعیدار کاؤں ریل منتری یا کینڈر سرکار ابھی تک کیوں نہیں دے رہے اس تفاہ اسی کریم میں اب عام آدمی پارٹی سے سنسات سنجے سنگھ نے کینڈر سرکار پر حملہ بولا ہے انہوں نے اس حدثے کو لے کر کینڈر کو کٹگرے میں کڑا دیا ہے انہوں نے اور اس سرین حدثے کو لے کر پوچھا ہے کی پتا چل گیا ساجش کس نے رچھی آپ نیتہ سنجے سنگھ نے اپنے لیٹش ٹویٹ میں کینڈر سے پوچھا ہی کی پتا چل گیا ساجش کس نے رچھی تین مہینے پہلے ہی ریل وے کے پرنسپل شیف آپریٹنگ مینیجر نے بتایا دیا کی الیکٹرانیک انٹرلوکنگ سسٹم خراب ہے بڑی درگر نہ ہو سکتی ہے اس کے باوجود موڈی سرکار کیوں نہیں جاگے مطلب صاف ہے ساجش شکتی موڈی سرکار ہے سب کچھ سامنے آ گیا ایسے میں اپی ایم موڈی کا استفاہ بنتا ہے پچھلے کچھ دنوں سے دیش کی رازدانی میں تپمان میں بڑتری کے بعد بدوار کو گرمی کی تپیشہ سے راحت ملنے کی امید ہے دلی اور آسپاس کے شیطروں میں گرز کے ساتھ تیز ہواوں کے چلنے اور چھٹپور بارش کی اشنکہ جتائی گئی ہے بھارت موسم بیباگ کے انسار آسپاس میں اشنکہ روپ سے بدل جائے رہنے کے علاوہ گرز کے ساتھ چھٹے پڑھنے کا انمان ہے ڈلی میں دن کے سمائی تیز ہواوں کے دور بارت جون تک جاری رہنے کا پورو انمان ہے آئی ایم ڈی کے مطابق نوٹ ڈلی نوٹیس ڈلی نوٹ ویس ڈلی اور ایسٹ ڈلی کے نریلا بوانا علی پور برادی کانجوالا روحنی بادلی منڈل ٹاؤن کراولا نگر علی پور ازاد پور اور سیویل لائن ساہید کش انی علاقوں میں تیس سے چالیس کلومیٹر پرتی گھنٹے کی گتی سے ہلکی بارش اور تیز ہوا چلنے کا انمان ہے ڈلی کے انہ علاقوں سے ساتھ ہی ہریانہ کے روحتاک سونی پت اور کرگوڈا کے اندے کے ساتھ ہلکی بارش ہو سکتی ہے بیدائکوں اور سنسودوں سے جڑے ماملے کی سنوائی کرنے والی اس ویشش حدالت نے مقتار انساری پر ایک لاکھ روپیاں کا ضرمنا بھی لگایا ہے اتر پردیش کے گازی پور سے آنے والے مقتار انساری کے کلاف ہتیا ہتیا کرنے کے پریاس ہتیار بند طریقے کے دنگے بڑھتنے اپرادک ساجش رچنے اور اپرادک دمکیاں دینے جیسے یک درجن سے ادھک ماملے ہیں اس اپرادک پشت بومی کے بعد بھی مقتار انساری اپنے راز نیتک جیون میں پانچ بار ویدان سبا چناؤ جیتنے میں سفل رہے ان میں سے تین چناؤ انہوں نے دیش کی الگ الگ جیلوں میں بن رہتے ہوئے لڑے ہے مقتار انساری کو اب ان کی کلاف درج تمام اپرادک ماملے کو شامل افدیش رائے ہچکان کے سلسلے میں ہی امریکائید کی سجا ملی ہے کینڈری انویشن بیورو کی ایک ٹیم نے بالا سوٹ رائن درگرنا کے لیے اپرادک لاپروہی کی آروپوں کے سمبند میں منگلوار کو جانت شروع کی آدھکاریوں نے کہا کہ ایجنسی ماملے کی تاہی تک جانی کے لیے ریل سرکشہ بدنیشوں کی رائے لے سکتی ہے سنیوکت ندیشک وپلاو کمار چودری کے نیت رتو میں سی بی آئی کے اچھا ادھکاریوں کی ایک ٹیم منگلوار کو بہانگا بزار ریلوے سٹیشن کے پاس درگرنا ستل پر پہنچی ٹیم کے ساتھ ریلوے کے ادھکاری بھی تھے ٹیم نے پٹری اور سگنل روم کا نیرکشن کیا ادھکاریوں نے بتایا کہ سی بی آئی جلد ہی سہا ایک سٹیشن ڈا ٹریک کی دیکھ دیکھ کرنے والے ادھکاریوں سے پوچھتا شروع کریں گے